بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک زبدیس ریسپی شیئر کری ہوں گی مسور کی دال یہ بہت جلدی بہت مزے کی بنتی ہے اس کو ٹرائے ضرور کریں اس کے لئے میں نے دلی ہے دال ایک کپ اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے بھگو دیا ہے اور میں نے لیا ہے ٹوماتر اور ادرک اس کو میں نے قدوکش کر لیا ہے کیونکہ یہ دونوں میری چیزیں جو ہے وہ فریز کی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم لیں گے پیاز درمیانے سائز کا اور اس کو ہم اچھا سا گولڈن کلر کر لیں گے جب اس کا گولڈن کلر ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے لیسن اور ہری میرچ کٹیوی اچھا جی اس کی بھنائی کریں گے بہت اچھے سے اور جب اس کی بہت خوبصورت سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے اپنا قدوکش کیا ہوا ادرک اور ٹوماتر اور مزید اس کے ساتھ مسالے کی بھنائی کریں گے اچھا یہ دال جو ہے وہ بہت جلدی اور انسٹینٹ بنتی ہے اس لیے انسٹینٹ بنتی ہے کیونکہ ہم اس کو بنائیں گے پریشر کوکر میں اور آپ پریشر لگائیں گے دو سے تین منٹ کے پریشر میں آپ کی دال بہت اچھے سے گل جاتی ہے اچھا جی یہ میرا مسالہ بھن گیا مسالہ بھنتے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالیں بیسکس سپائسیز نمک مرچ اور حلدی اور بعد میں میں نے یہ ڈالا ہے تھوڑا سا سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور زیرہ اس کی اچھے سے بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی ہے دال اور اس کی بھی مزید اچھے سے بنائی کریں گے اچھا جی جب دال کی اچھے سے بنائی ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی کو بھی اچھا سا اوبال آنے دیں گے جب پانی کو اچھا سا اوبال آ جائے گا تو ہم اس کو لگا دیں گے پریشر اور پریشر لگانے کے تقریباً چار سے پانچ منٹ بعد آپ کی ڈال جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے ایک دفعہ اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو